نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ آسا کرتا ہوں آپ سب ہی اچھے ہوں گے دوستو آج کا یہ بیڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آج کے اس بیڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی کریم کی جانکائی دینے والا ہوں جو چہرے پر استعمال ہونے والی کریم ہے اور مسلی پربارہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے نام ہے اس کا کیلائٹ کیلائٹ کریم کی اگر میں بات کروں تو محلائے ہوں چاہے پرس کوئی بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں پر پرسوں کی تلنا میں محلائیں اس کریم کا زیادہ استعمال کرتی ہیں اور کچھ لوگوں کو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں تو آج کے اس بیڈیو میں اس کریم کے فائدے نقصان کی بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ جانکائی لیں گے کہ اگر ہمیں اس کریم کا یا پھر اس ٹائپ کی کسی بھی کریم کا استعمال کرنا ہے تو کیسے اس کا استعمال کرنا چاہیے جسے کی بھوست میں اس کے آپ کو سائٹ افیکٹ نہ ہو اور بہتر ریجلٹ دیکھنے کے لیے میری آپ سے ریکیسٹ ہے چینل پر آپ نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویلہ کمیٹ کو پریس کر لیں اور ہو سکے تو اس بیڈیو کو دوستو سے ضرور شیئر کریں جسے کی یہ جانکاری ان تک بھی پہنچے دوستو سب سے پہلا اگر ہم کے لائٹ کریم کی امار پی کی بات کریں گے تو یہ تیس گرام کا پیک ہے اور اس کی کرنٹ امار پی تین سو ساٹھ رف ہے اور یہ کیلائٹ جو کریم ہے یہ کمپنی نیو پیک اس کا لانچ کیا ہے اس کی میں آپ کو پیکنگ دکھاتا ہوں کافی اچھی پیکنگ ہے مطلب جب آپ اس کو پرچیس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کی جو پیک ہے پہلے جو آپ کو جس کا پیکنگ جو ملتی تھی اس میں آپ کو یہ پمپ ٹائپ کا نہیں ملتا تھا آپ آپ کو کیا کرنا ہے کہ بس آپ کو یہاں سے پمپ کرنا ہے اور اس سے آپ کی جو کریم ہے وہ نکل آئے گی اور آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں مطلب کافی اچھی پیکنگ کمپنی نے یہ کر دی ہے اگر ہم اس کے کامبینیشن کی بات کریں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں جو دوائیں ایٹ کی گئی ہیں ہائیڈروکینین ٹیٹینو اور مومیٹسون سٹریند کی بات کریں تو ہائیڈروکینین ٹو پرسینٹ ٹیٹینوین پوائنٹ سیرو ٹو پائی پرسین مومیٹسون بن پرسینٹ ایٹ کیا گیا ہے کیسے یہ کام کرتی ہے کیا کہ اس کے فائدے ہوتے ہیں اس کی اگر میں بات کروں تو ہائیڈروکینین جو ہے وہ ایک بلیچنگ ایزینٹ ہوتا ہے جو آپ کے چہرے پر بدہ پن ہوتا ہے اس کو ریموب کرتا ہے جھائیوں کو ریموب کرنے میں فائدے کرتا ہے اور ٹیٹینوین بیٹامینی کی فارم ہوتی ہے جو اسکن کو رینیو کرنے میں مدد کرتی ہے اسکن ٹیکسچر کو مضبوط بناتی ہے اور اگر آپ کے چہرے پر اسٹریچ مارکس ہوتے ہیں ان کو بھی ریموب کرنے میں مدد کر سکتی ہے مومیٹسون ایک اسٹریائیڈ ہوتا ہے اور اسٹریائیڈ کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اسکن پر انفلامیشن کی پرابلم ہو رہی ہو آپ کو سوئلنگ ہو ریڈنس ہو اچینس ہو تو اس کو ریموب کرنے میں اس کے فائدے دیکھے جاتے ہیں تو اگر ہم اسکنی کے فائدے کی بات کریں گے تو اگر آپ کے چہرے پر دارک پیچس ہیں انڈر آئی آپ کو دارک پیچس ہو گئے ہیں آپ کے چارہ بدہ بدہ دیکھ رہا ہے جھائیوں کی شکایت ہے لالپن ہے تو آپ اسکنی کے یوز کر سکتے ہیں کافی اچھے ریزلٹ اس کے دیکھنے کے لئے ملتے ہیں مگر صحیح طریقے سے اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو فائدے ہوں گے غلط طریقے سے آپ نے اس کا یوز کیا تو آپ کو اس کے کافی نقصان بھی ہوں گے نقصان کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے پر کیسے اس کا استعمال کرنا ہے اگر ہم اس کی بات کریں وہ جاننے سے پہلے آپ کو جان کریں دے دوں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکریم میں ساپ ساپ لکھا گیا ہے کہ سیڈیول ایچ ون کی دوائیاں اسکریم میں ہوتی ہیں اور کوئی بھی میڈیکل سٹور والا آپ کو تب تک یہ سیل آؤٹ نہیں کر سکتا جب تک آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ریجسٹر میڈیکل پریکٹیکشن کا پرچہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس کا یوز کرنا چاہیے کیسے استعمال کرنا ہے وہ ڈائریکشن فور یوز میں لکھا گیا ہے انگلیس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ہندی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیلائٹ کریم کا جو پریوگ ہے وہ رات میں آپ کو کرنا ہے دن میں آپ معاشرہ در بار سنسکین کا بھی استعمال کریں اور کم سے کم ایس پی ایف فپٹین والا آپ سنسکین یوز کریں اور اسکریم کو یوز کرنے کے بعد دھوپ میں جانے سے بچیں اس بات کو آپ سمجھ لیجئے ہے کیا اسکریم میں ایک مومیٹاسون نام کا اسٹرائیڈ ہوتا ہے اور ہائیڈروکنین جو ہے وہ ایک بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو لمبے سمجھ تک یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی سکن ڈرائی ہو سکتی ہے اور آپ کی سکن پر ریڈنیس بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ سونچ رہیں گے آپ نے ابھی تھوڑے سمجھ پہلے بولا تھا کہ مومیٹاسون ریڈنیس کو کم کرتا ہے اچینیس کو کم کرتا ہے بلکل کرتا ہے پر اگر آپ اسٹرائیڈ بہت زیادہ لمبے سمجھ تک یوز کرتے ہیں تو اس کے یہ سائیڈ فیکٹ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی سکن کو ریڈ کر سکتا ہے ڈرائی کر سکتا ہے اسی لئے ہاں ساپ ساپ لکھا گیا ہے کہ اس کریم کو یوز کرنے کے بعد دن میں آپ موشیجر کا بھی یوز کریں اور دھوپ میں نکلنے سے پہلے آپ سنسکین کا یوز کریں سنسکین کا یوز اس لئے کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اسٹرائیڈ بھی کوئی بھی کریم لگاتے ہیں تو جب آپ دھوپ میں جاتے ہیں تو آپ کو اس سے اچینس کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کی سکن ریڈ بھی ہوتی ہے آپ کو پین کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو سنسکین کا بھی یوز کرنا ہوتا ہے جس سے ہی دھوپ میں نکلتے وقت آپ کو ایلرگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب SPF 15 ہی کیوں یوز کرنا ہوتا ہے SPF 15 کا مطلب یہ ہو گیا یہ ایک گریڈ ہوتا ہے اسکین پروٹیکشن کا جو دھوپ سے ہونے والی ایلرگی سے آپ کو بچاتا ہے کم سے کم SPF 15 آپ اگر لیں گے تو یہ آپ کی سکن کو ایبریج پروٹیکشن پروائیڈ کرائے گا اگر آپ SPF 30 لے لیتے ہیں SPF 40 SPF 50 لیتے ہیں تو یہ آپ کو ایکشلی پروٹیکشن پروائیڈ کرانے میں مدھد کرتا ہے مطلب دھوپ سے ہونے والی ایلرگی سے آپ کو کافی حد تک 98% تک آپ کی سکن کو یوز نہ کریں اور ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ اسکین کا یوز کرتے ہیں تو وہ ڈائریکشن فور یوز کو پڑتے نہیں اور وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں نہ وہ اپنی سکن پر سنسکین کا یوز کرتے ہیں نہ ہی وہ اپنی سکن پر کوئی بھی مواشیہ جاری یوز کرتے ہیں جس سے کہ ان کو کافی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور اگر آپ اسکین کو یوز کرنا چاہتے ہیں ساپ ساپ یہاں لکھا گیا کیول راتری کے سامنے اسکین کو آپ اپنی سکین پر اپلائی کریں اور بہت زیادہ قوانٹیٹی میں آپ کو اس کو اپلائی کرنا نہیں ہوتا ہے اور بہت زیادہ لنبے سمیہ تک بھی آپ کو اس کا استعمال کرنا نہیں ہوتا ہے اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں گے تو اگر آپ اس طرح سے یوز کرتے ہیں تو کافی حد تک آپ کو بہتر ریجلٹ اس کے دیکھنے کے لیے ملیں گے سنسکین اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اور کس ٹائپ کی اسکین پر کیسا سنسکین آپ کو یوز کرنا چاہیے وہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں لنک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ کر بھی سنسکین پرچیز کر سکتے ہیں چوچ کر سکتے ہیں جانکاریاں آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دھنوا دوستو